نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں خشو خضو کیسے پیدا کیا جائے اور کیسے نماز میں دل لگے علماء نے اس کی کچھ چیزیں بتائیں ہیں جس کی وجہ سے دل انسان کا لگتا ہے لگنا شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ بھی ایک کو ڈسکس کریں گے یہاں مختصرا کہ ان دوسرے ریزنوں میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے جو بہت اہم ہے کہ نماز میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں مطلب ہم اس کو یاد کریں جو اربیک پارٹ ہے جو عربی ہے اس کا میننگ ہمیں یاد ہو ایسے سنہ ہے سوت الفاتیہ ہے کوئی صورت ہے رکو سجدہ ہے اتہ یاد ہے دروش شریف ہے دعا ہے یہ سب چیز ہمیں ترجمہ جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے اور انشاءاللہ جب ترجمہ یاد ہو جائے گا تو اس کی ٹرانسلیشن جب یاد ہو جائے گی تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خود بخود دل نماز میں لگے گا اور پھر جب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہمارا ایک ایک برٹ پر دھیان جائے گا اور ہم کوشش بھی کریں گے کیونکہ ہمیں ترجمہ یاد ہے کہ ہم ایک ایک برٹ پر دھیان لگیں جب ایک ایک برٹ پر دھیان لگائیں گے تو اس کی خود بخود جو ہے وہ ہمارا دھیان نماز میں لگے گا جب دھیان نماز میں لگے گا تو نماز خوبصورت بنے گی پھر اور نمازیں پڑھنے کا دل چاہے گا اور اللہ کے آگے سجدے کرنے کا دل چاہے گا اللہ کو سجدے کرنے کا دل چاہے گا تو اس ویسے بہت ضروری ہے اب رمضان بھی آ رہے ہیں تو بھائی جو بھی یہ سن رہے ہیں اس نیت ضرور کر لیں انشاءاللہ کہ جیسے یہ سنیں جب سے انشاءاللہ یاد کرنا شروع کر دیں گے کوئی مشکل نہیں ہے ایک مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آرام سے یہ تھوڑا تھوڑا بھی یاد کریں کوئی یاد ہو جائے گا اور ساری زندگی کے لئے ایک ایسٹ اور فائدہ مند چیز ہو جائے گی تو سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ترجمہ ضرور یاد کریں گے اور پھر تھوڑی کوشش کر لیں رمضان میں بھی کچھ دن باقی ہیں رمضان سے پہلے پہلے یاد کر لیں اور پھر رمضان میں انشاءاللہ نمازوں کو بہتر سے بہتر ہم بنانے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ